پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت چلی تھی اور کسی نے مجھے بھی فارورڈ کی تھی اس میں یہ تھا کہ جی کمفرٹ زون کے بارے میں کہ یہ موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں کہ کمفرٹ زون سے نکلو کمفرٹ زون is killing you کمفرٹ زون is a slow poison تو یہ غلط منجن بیشتے رہتے ہیں بھائی کمفرٹ زون سے کیوں نکلے ایک بندہ سکون سے بیٹھا ہوا ایک نوکری میں تو اب اس کو کہہ رہے ہوگا یا آپ تم آگے بڑھو یا نوکری چھوڑ کے بزنس شروع کرو وغیرہ وغیرہ تو بھائی ایک میں شریعت طریقے سے بیٹھا ہوا ہوں تو کیوں مجھے چھئر دیو اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی گئیں تو کیا کمفرٹ زون سے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے وہ بندے نے کیس تو اچھا پریزنٹ گیا تھا لیکن اس میں ایک باریک نکتہ جو کہ شاید موٹیویشنل سپیکرز بھی بھول جاتے ہیں اور اس نے شجان بوچ کے اس کو تو پتہ نہیں ڈسکس نہیں کیا یا اس وقت ٹاپک سے مناسبت نہیں کھا رہا ہوگا تو وہ کلیر نہیں کیا تو کیا فرق ہے اب ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے مفتی تاریخ مسود بھی سناتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ سمندر کنارے بیٹھا ہوا یاشی کر رہو تھا بے روزگار فکٹا اس کے محلے کے ساپ گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نادان تو ادھر بیٹھا ہوا ہے نکمے نکھٹو اٹھ کام کرو اس نے کہا بھائی کام کر کے کیا کروں گا یا تعلیم حاصل کرو اس سے کیا ہوگا نوکری نوکری سے کیا ہوگا پیسے آئیں گے پیسے سے کیا ہوگا بھائی تم گھر بناو گھر بنا کے کیا کروں بھائی بیوی بچے پھر کیا ہوگا پھر تھوڑے اور پیسے بناو اچھا جی کر لیا پھر کہہ رہے بھائی پھر آیاشی سے آگے سکون سے سمندر کنارے بیٹھا اس نے کہا بھائی میں ابھی کیا کر رہا ہوں تو ابھی بھی تو میں یہی کر رہا ہوں تو کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں وہ جو ایک ابھی کر رہا ہے اور وہ جو چاچا میاں کہہ رہا ہے کہ اتنا گھوم کیا اور پھر وہی کام کرو تو اس میں کیا فرق ہے کمفرٹ زون اسے کہتے ہیں کہ جس میں اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ کا نقصان تقریبا یقینی ہے یعنی کہ ابھی تو وہ آپ کو آرام دے رہا ہے لیکن اگر آپ یہ آرام اسی طرح لیتے رہے تو آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو یہ چیز تقلیف دے گی یہ چیز نقصان دے گی یہ چیز پین دے گی مثال کے طور پہ ایک جوان ہے وہ اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے صبح سے شام تین بجے اٹھتا ہے رات بر موبائلوں پہ لگا ہوا ہے شونہ سے باتیں ہو رہی ہیں تھانہ تھیلا رہا سب کچھ ہو رہا ہے مزے آ رہا ہے بھائی اس کو کیا ضرورت ہے نکل کے کہ بھائی میں صبح چھ بجے اٹھوں یا فجر پڑھوں تو پھر ایکسرسائز کروں تو پھر نوکری کی تلاش میں نکلوں وغیرہ وغیرہ اس کو کیا ضرورت ہے وہ اپنے کمفرٹ دون میں لیکن اس کا ایسا کرتے رہنا اس کو تکلیف میں مقتلہ کر دے گا اسی طرح ینگ لڑکیاں خاص کر لڑکے بھی کیا رہا ہم شادی کیوں کرے بھائی شادی ایک عذاب اببگ یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے کوئی پوچھ نہیں رہا کوئی گچھ نہیں رہا وہاں پہ جا کے ساس نند گند اور ذمہ داریاں اور باتیں اور پھر اس کے بعد بچے وہ ایک تکلیف سارا مسئلے مسائل کیا ضرورت ہے اس پین میں پڑھنے یہ چل رہا ہے کام اچھا سکون سے کمفرٹ دون میں بیٹھے لیکن اس کمفرٹ دون میں بیٹھے رہنا یقینا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے گا تو اب ایکچولی ایک دوسرا زون ہوتا ہے اسے کہہ لیں آپ پروٹیکٹیڈ زون پروٹیکٹیڈ زون یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکٹیڈ زون میں بھی آپ کو کمفرٹ ملتا ہے لیکن آپ پروٹیکٹیڈ ہوتے ہو تھرو کسی بیک اپ کے یعنی کہ آپ ایک ایسی نوکری پہ بیٹھے ہو جس سے اگر آپ کو نکال بھی دیا جائے تو آپ دوسری نوکری آپ کو ویسی اور اس سے اچھی آرام سے مل جائے گی یہ آپ کے پاس ایک بزنس کا بیک اپ ہے وغیرہ وغیرہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک غربت میں بیٹھے ہو مگر اگر آپ خوش ہو آپ مطمئن ہو تو یہ بھی آپ کا ٹھیک ہے یہ بھی پروٹیکٹیڈ زون ہے ہوتا یہ کہ غربت میں آپ ہوتے ہو اور رو رہے ہوتے ہو اور آپ کو بہت ساری چیزوں کی تمنہ ہوتی ہے اور آپ دوسروں سے جل رہے ہوتے ہو اور آپ سروائیول موڈ میں ہونے کی وجہ سے پھر الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہو یہ غربت کا زون جو ہوگا یہ پروٹیکٹیڈ زون نہیں ہوگا تو آپ کسی بھی اس میں ہو پروٹیکٹیڈ زون وہ ہے جس میں کنٹینیو رہنا یا حالات کی تبدیلی آپ کو اتنا اثر انداز نہیں کرے گی تو وہ جو جوان سمندر کے کنارے لیٹا وا تھا اس کا اس وقت لیٹنا اور وہ سارے پروسس سے گزرنے کے بعد جو چاچا میاں اس کو کہہ رہے تھے وہ لیٹنا اس میں یہ فرق تھا کہ ایک تھا کمفرٹ زون دوسرا تھا پروٹیکٹیڈ زون اب کمفرٹ زون سے پروٹیکٹیڈ زون میں آنے کے لیے آپ کو ایک چیز چاہیے یا ایک اور زون سے گزرنا پڑے گا اسے کہتے ہیں پین پین زون کہہ لیں پین کہیں تو اب پین زون میں تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پین زون ایک ہوتا ہے پین ہوتا ہے آپشنل دوسرا ہوتا ہے فورس اور تیسرا ہوتا ہے ہائیبریڈ آپشنل پین یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو گیار میں جس کمفرٹ زون میں پڑھا ہوں میں روز صبح 11 بجے سو کے اٹھتا ہوں رات کو بریانی کور میں کھا کے کھاتے ہی سو جاتا ہوں رات کو ایک بجے موبائل دیکھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اب مجھے کوئی بیماری آئے گی تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے آپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو پین صبح اٹھنے کا پین ایکسرسائز کا پین وغیرہ 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 دوسری سچویشن ہوتی ہے کہ فورسٹ فورسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر کچھ نازل ہو گیا زلزلہ آ گیایا یا کوئی آپ کے اوپر امتحان آ گیا تیسرا ہوتا ہے ہائیبریڈ ہائیبریڈ یہ ہوتا ہے کہ قدرت نے آپ سے کوئی امتحان لیا اور آپ نے اس پین زون سے نکلنے کے وجہ اس امتحان سے نکلنے کے وجہ اس امتحان کوئی آپٹ کر لیا اس کو امبریس کر لیا جیسا کہ واقعہ کربلا میں ہوا کہ قدرت نے ایک امتحان دیا اس امتحان سے انہوں نے نکلا نہیں اس امتحان کو اپنا لیا یہ سب پین سے کیوں گزرے کہ آنے والا وقت اچھا ہو مطلب یہ تو اگر عام زندگی کی بات کریں تو انسان پین زون سے اس لیے گزرتا ہے کہ میں کمفرٹ سے پروٹیکٹڈ زون میں آجوں لیکن بڑے لیڈرز بڑے لوگ یا واقعہ کربلا میں یہ تھا کہ فیوچر آف اسلام ایک بڑا مقصد بہت بڑا مقصد اور اس کے لئے یقیناً بہت بڑی قربانی بہت بڑے پین سے گزرنا پڑا تو یہ ایک بہت مطلب کی ڈیفرنس ہے کمفرٹ زون میں اور پروٹیکٹڈ زون کا فرق یہ ایک فرق ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے موٹیویشنر سپیکر بھی نہیں سمجھتے جو لوگ موٹیویشنر سپیکر نہیں ہیں تو ایسے کوئی اور بھی ہیں اور وہ بھی نہیں سمجھتے اس کو کہ کمفرٹ زون کسے کہتے ہیں پروٹیکٹڈ زون اور ان دونوں میں فرق کیا اور اس کو پانے کے لئے پین زون سے گزرنا کسے کہتے ہیں تو امید ہے کہ یہ فرق میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھ جائیے اللہ حافظ